میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم کی جگہ پر ہمارے بڑے اور ہم نے ان کی سفر اور حضر دونوں میں شفقتیں دیکھی ہوئی ہیں سفر میں بھی جتنا یہ اپنے چھوٹوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو وہ صفات عطا فرمائی ہیں کہ ہر ایک ان کو اپنے قریب محسوس کرتا اور ان سے اپنی قربت کا اظہار بھی کرتا اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کو صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد حنیب جہلندری صاحب دامل برکاتم العالیہ انشاءاللہ آپ طلبہ اور اسازہ سے خطاب فرمائیں گے نصیحتیں فرمائیں گے جزاکا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قابل صد احترام حضرت مولانا محمد عبیس صاحب دامت برکاتم العلیہ محتمیم ادارہ بیت النور برادر محترم حضرت مولانا محمد عثمان آفاق صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا مہمان معظم حضرت مولانا محمد علیات صاحب دامت برکاتم العلیہ محتمیم ادارہ مہد الخلیل اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ساتھی اور محبت کرنے والے پورا نام آپ کا مجھے بھول گیا ہاں مولانا زہیر آمد زہیر ماشاء اللہ لیکن ہے تصغیر کے ساتھ تو یہی تصغیر ہی رہنی چاہیے اور اسی طرح ہمارے مولانا محمد عثم نیاز صاحب اسادزہ کرام طلبہ عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں یہ مختصر حاضری در حقیقت ادارہ بیت النور کے اسادزہ ذمہ داران اور آپ طلبہ کے شکریہ کے لئے ہے جناب نبی کریم سرکر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو اللہ کی مخلوق کا شکر ادانی کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادانی کرتا آپ نے میری علالت میں میری صحت کے لئے دعائیں کی تو میرا فرض تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جدائے خیر عطا فرمائے تقریباً پونے تین ماہ پہلے مجھے اچانک دل کا عارضہ ہوا حسبتال جانا پڑا علاج اب تک جاری ہے مگر اللہ نے اپنے کرم سے صحت سے نوازا اور اس میں پاکستان کے مدارس و جامعات دنیا بھر کے مدارس جامعات اور علماء نے اور اکابر نے اور مخلصین نے اور احباب نے اور رفقہ نے جو دعائیں کی ان دعائیں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فضل اور کرم فرمایا ویسے تو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی نے ایک مرتبہ اس موضوع پر بیان فرمایا کہ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے ہو وہ نعمت ہے تو بیماری بھی اللہ کی طرف سے آئے چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو جو چیز بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ نعمت ہے اور پھر اس پر دلائم دیئے کہ بیماری اس طرح نعمت ہے کہ صحت اور تندرستی میں اللہ یاد نہیں آتا بیماری میں اللہ یاد آتا ہے سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو کہتا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ویسے کہوں ذکر کر کہے گا کرلوں گا اور جب بیماری ہو تو بغیر کہے زبان سے نکل رہا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ تو یہ ذکر ہو رہا ہے تو جو چیز اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کا سبب بنے وہ نعمت ہوگی یا مسئبت ہوگی ظاہر ہے وہ نعمت ہوگی دوسری دلیل یہ دی کہ جب بیماری آتی ہے تو تکلیف میں انسان سبر کرتا ہے اور سبر کی وجہ سے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قرآن میں اللہ نے فرما ان اللہمہ سابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جو چیز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے معافی کا سبب بنے وہ نعمت ہوگی یا مسئبت ہوگی ظاہر ہے کہ وہ نعمت ہوگی ہر ایک یہ کہے گا کہ جس چیز کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوں گے وہ میرے لئے نعمت ہے تو بیماری آئی اب تکلیف پر سبر کیا سبر پر اللہ مل گئے گناہ معاف ہو گئے تو یہ بیماری نعمت بن گئی پھر فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا آجز بندہ ہوں اور جب تک وہ تندرست ہوتا ہے میں 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 کرتا رہتا ہے اور پھر جب بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات کھانے میں محتاج پینے میں محتاج اور کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ تو پہلے تو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا رہتا ہے تکبر میں مبترہ رہتا ہے بیماری انسان سے تکبر نکال کر آجزی پیدا کرتی ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں توازو پسند ہے تو جو چیز توازو کے آنے کا ذریعہ بنے وہ نعمت ہوگی یا مصیبت ہو یقیناً وہ نعمت ہوگی تو اس طرح حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلائل دیئے کہ بیماری بھی نعمت ہے تو جب بیان ختم ہو گیا تو ایک آدمی آیا اس نے بیان نہیں سنا تھا اس نے کہا حضرت میں بہت بیمار ہوں دعا کریں اللہ میری بیماری ختم کر اب جنہوں نے تعدہ تعدہ بیان سنا تھا انہوں نے کہا ابھی تو حضرت نے دلائل دیئے ہیں کہ بیماری نعمت ہے اب دیکھتے ہیں کہ دعا کیا کرتے ہیں کیونکہ نعمت کے تو ختم ہونے کی دعا نہیں کی جاتی دعا تو یہ کی جاتی ہے اللہ نعمت واپس نہ لینا اے اللہ نعمت کو دائمی کر دے اب جب بیماری نعمت ہے اور حضرت نے اس پر تقریر کی ہے دلائل دیئے ہیں اور بیان فرمایا ہے اب ایک بیمار کہہ رہا ہے دعا کریں کہ میری بیماری ختم ہو جائے تو اب یہ نعمت کے زوال کی دعا کیسے کرتے ہیں کیونکہ ابھی دلائل سے ثابت کیا کہ بیماری تو نعمت ہے اور نعمت کے زوال کی دعا نہیں کی جاتی نعمت کے بقار دوام کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اپنی نعمت واپس نہ لینا اب جیسے ابھی فرمایا گیا کہ سیکھنے کی باتیں یہ مدرسے سیکھنے کے ہیں تو حضرت حدیثہ اور رحمت اللہ علیہ نے بھی سکھا دیا اور اسی موقع پر اللہ نے بیمار کو بھیج دیا تاکہ جنہوں نے تعدہ تعدہ بیماری کے نعمت ہونے کا بیان سنا تھا وہ یہ بھی سیکھ جائیں کہ اس بیماری کے حوالے سے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے تو حاجی صاحب نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ بھئی سب نے ہاتھ اٹھا لیے تو کہا اللہ بیماری بھی تیری نعمت صحت و تندرستی بھی تیری نعمت مگر ہم بڑے کمزور لوگ ہیں بڑے عاجز لوگ ہیں اس بیماری والی نعمت کو اٹھا نہیں سکتے اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کو تندرستی والی نعمت سے تبدیل کر دے اے اللہ اس بیماری کو صحت والی نعمت سے تبدیل کر دے اب آپ نے دیکھا کہ بیان بھی اپنی جگہ رہا اور دعا بھی کیسی ہے کس کو کہتے ہیں سیکھنا یہ جو ابھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ مدرسہ صرف تعلیم کا ادارہ نہیں ہے تربیت کا بھی ادارہ ہے اس سیکھنا اسی کا نام ہے کہ آپ کو علم میں تو یہ آیا کہ بیماری بھی نعمت ہے لیکن اب بیماری آ جائے تو دعا کیسے کرنی ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے تو سکھا دیا کہ اللہ بیماری تیری نعمت تیری طرف سے جو آئے وہ نعمت ہے لیکن ہم بڑے کمزور ہیں بڑے عاجز ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جمعہ کے اجتماع میں ایک صحابی نے کھڑے ہو کر ارض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں سے بارش نہیں آ رہی مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہے ہمارے تمام باغات خوشک ہوتے جا رہے ہیں مکت المکرمہ میں پہاڑ ہیں وہ وادی غیر زی ذرا ہے مگر مدینہ پاک کے اندر الحمدللہ کھجوروں کے باغات تھے وہ سرسبز علاقہ ہے تو بارش کی ضرورت ہوتی ہے جانوروں کے لیے ضرورت انسانوں کے لیے پانی کی ضرورت بارش نہیں ہو رہی کہت سالی ہو گئی ہے دعا فرما دیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ابھی دعا کی جمعہ ختم نہیں ہوا صحابہ کہتے ہیں بادل کیونکہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی فوراں بادل آگئے برسے خوب برسے اور اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی اب وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے کہا یار صلی اللہ بہت بارش ہو گئی ہے اب اس بارش کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب تو آنا جانا مشکر ہو گیا پانی پانی ہو گیا اب بارش بھی تو اللہ کی رحمت ہے اوپر سے آ رہی ہے اس لیے جب بارش آتی ہے تو کئی اکابر بھی اور ہم لوگ بھی بارش میں نہایا کرتے تھے اب بھی نہا آتے ہیں کہ یہ رحمت ہے اوپر سے آ رہا ہے پانی اللہ کی طرف سے ہے بارش کا پانی نعمت ہے اب کیسے یہ دعا کرنی ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا دعا میں کہا یعنی کہا اللہ بارش ختم کر دیں اللہ ہمارے اوپر بہت ہو گئی اب دائیں بائیں بارش برسا دیں یعنی کہا اپنی رحمت ختم کر دیں جہاں اللہ ضرورت ہے اب وہاں برسا دیں تو یہ بھی دعا سکھا دی اللہ ہمہ حوالینا ولا علینا یعنی فرمائے اللہ بارش ختم کر دیں اللہ بارش کی ضرورت نہیں دائیں اور بائیں تو چنانچہ وہ بادل دائیں اور بائیں پرسنے لگ گئے یعنی جہاں ضرورتی اللہ وہاں برسا دے تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے میرے عزیز طلبہ آپ کو میں نے جو یہ عرض کیا کہ بیماری بھی نعمت ہے مگر ہم کمزور ہیں ہم عاجز ہیں ہم اس بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے اس کا تحمل نہیں کر سکتے اس لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیماری کو تندرستی والی نعمت سے تبدیل کر دے ہمیں اس کے بدلے میں صحت والی نعمت عطا کر دے تو اپنا بیان بھی اپنی جگہ رکھا اور دعا بھی کر دی اور دعا سے سکھا بھی دیا کہ کیسے کرنے اس کا نام ہے تربیت اس کو کہتے ہیں سیکھنا یاد رکھئے دین پڑھنے کا نام نہیں ہے دین سیکھنے کا نام ہے اس لئے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی الرحمان علم القرآن الرحمان نے قرآن سکھایا علم کا معنی سکھایا کیا جاتا ہے یعنی حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ قرآن کیسے پڑھنا ہے کہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کہاں پر آپ نے مد کرنی ہے کھینچنا ہے کتنا کھینچنا ہے اور کس حرف کو باریک پڑھنا ہے کس کو موٹا پڑھنا ہے کہاں پر آپ نے رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا یہ سکھایا گیا ہے بقادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے صحابہ کو سکھایا ہے حالانکہ قرآن عربی میں صحابہ کی زبان عربی حضور علیہ السلام کی زبان عربی نہیں اس کے باوجود اللہ نے قرآن بیت اللہ کی چھت پر نہیں اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر اتارا تاکہ ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین امیر معابیہ ایک لاکھ چوبیس ادار صحابہ کا موبیش حضور علیہ السلام سے قرآن پڑھنا سیکھتی اس لیے آپ کا پہلا کام یہ بتایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْمَعَا سَفِهِمْ رَسُولَمْ مِّنَنْفُزِهِمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِ آپ ان پر قرآن کے آیات کی تلاوت کریں جو خود نہیں کر سکتے تھے ان کی زبان عربی قرآن عربی میں نہیں آپ پڑھیں گے ان کو پتا چلے گا کیسے پڑھنا ہے تو آپ کے مدرسوں میں بھی شعبہ تعفید و تجوید میں استاد آپ کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے کہ آپ نے اس قرآن کو پڑھنا کیسے ہے تاکہ آپ غلط نہ پڑھیں مجھول نہ پڑھیں کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لانت کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے بگاڑا اللہ تجھے بگاڑے اور کتنے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن دعائیں کرتا ہے اللہ یہ مجھے خوبصورت کر کے پڑھ رہا ہے تو بھی اس پر اپنی رحمتیں نادل کرتا ہے تو قرآن کے الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں آپ صرف نحب کو سیکھ رہے ہیں جہاں آپ ان جنوں کو سیکھ رہے ہیں آپ کو استاد سکھاتا ہے کہ آپ نے عبارت کیسے پڑھنی ہے کہاں پر زبر ہے کہاں زیر ہے کہاں پر زمہ ہے اس اعراب کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے ساتھ وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ فائل ہے اس لیے یہ مرفوغ ہے یہ مفہول ہے اس لیے منصوب ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے عبارت پڑھنا سکھاتا ہے عبارت استاد آپ کے پڑھواتا ہے آپ استاد کے سامنے عبارت پڑھتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہیں تو جہاں آپ یہ علم کو سیکھ رہے ہیں علم بھی صرف لینا نہیں ہے سیکھنا ہے وہاں میرے عزیز دلبان ان مدرسوں میں آپ نے عمل بھی سیکھنا ہے علم بھی سیکھنا ہے اور عمل بھی سیکھنا ہے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں تربیت ادارے ہیں دار علوم دیوبند اور جامعہ عذر میں کیا فرق ہے حالانکہ جامعہ عذر دار علوم دیوبند سے پہلے بنا ہے یہ جامعہ عذر جو قاہرہ اور مصر میں ہیں اس کو بنے ہوئے سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں بہت پرانی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے مراکش کی یونیورسٹی سب سے پہلے دنیا میں بنی ہے اور اسی طرح ادارے بنے ہیں لیکن آپ کو جامعہ عذر مصر کے پڑے ہوئے میں اور دار علوم دیوبند کے اور اس کی شاخیں یہ تمام مدرسے اس کی شاخیں ہیں ان کے پڑے ہوئوں میں عمل کے اعتبار سے اگر علم کے اعتبار سے فرق نظر نہ آئے ہو سکتا ہے وہ زیادہ علم والے گھوں مگر عمل کے اعتبار سے آپ کو باند وقا زمین و آسمان سے زیادہ فرق نظر آئے گا کیوں فرق نظر آئے گا کہ دار علوم دیوبند نے علم بھی دیا اور عمل بھی دیا انہوں نے ایسے ایسے حضرات پیدا کیے کہ جن کی نماز کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوئے ایسی نماز پڑی کہ لوگوں نے اپنے رشتے ان طلباء کو دے دی اپنی بیٹیوں کے رشتے دے دی کیوں دار علوم دیوبند نے صرف علم نہیں دیا عمل بھی دیا ایک مغربی سیاہ کہتا ہے میں نے جتنا اسلام دنیا میں پھیرا ہوں سیاہ اس کو کہتے ہیں جو گومنے پھرنے والا ہو سیر و تفریح کرنے والا ہو جس کے مزاج میں سیاحت ہو اسی کو سیاہ کہا جاتا ہے ایک مغربی ملکوں کا یورپ کے ملکوں کا کافر غیر مسلم سیاہ کہتا ہے میں دنیا میں گیا ہوں اور بھوما ہوں مسلمان ملکوں میں گیا ہوں مگر اس برے صغیر پاک و ہند میں جتنا مجھے اسلام نظر آیا اتنا اسلام مجھے دنیا کے کسی اور علاقے میں نظر نہیں گیا اس کی وجہ یہ آپ کے علماء یہ آپ کے مدارس یہاں ملہ یہ ملہ کا کردار ہے جس کا کردار ابھی آپ نے افغانستان میں دیکھا کہ دنیا کی سپر طاقتیں سپر طاقتیں ہو گئے پچاس کے کریم ملک اپنے بھی بیس سال فیلے حملہ کیا بیس سال تک اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور افرادی طاقت کے ساتھ حملہ آبر رہے ہیں مگر شکست کھا کر یہاں سے زلیل ہو کر واپس گئے کیوں اس ملہ کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا اس کے پاس نیزائل نہیں تھے اس کے پاس ڈرون نہیں تھے اس کے پاس وہ جدید ہتھیار نہیں تھے اس کے پاس وسائل نہیں تھے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے پاس بڑی تعداد میں فوج نہیں تھی مگر اس کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط تھا اس ڈاڑی اور پگڑی والے نے بتا دیا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے سپر طاقت اللہ تعالی ہے اب امریکہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے میں سپردہ کرتا تو یہ کیا تھا یہ علم اور عمل یہ سیکھنا اس لئے اللہ نے الرحمن علم القرآن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا خیرکم من قرآن تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے نہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے آپ کے اسادزہ معلم بھی ہیں مربی بھی ہیں اور یہ سیکھنا انسان کو سونے کا بنا دیتا ہے آپ سیکھیں گے نماز پڑھنا سیکھیں آپ بزو کا طریقہ سیکھیں تیمم کا طریقہ آپ کو سکھایا گیا اور عام مختلف کہ آپ جو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے عمل میں آ جائے کیونکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے صرف کتاب میں نماز نہیں رکھنی ہے اپنے امجسب میں لانی ہے تو آپ کو نماز کا طریقہ بزو کا طریقہ آپ کو مسے کا طریقہ آپ کو تیمم کا طریقہ اور آپ کو تمام جو کچھ آپ پڑھیں وہ سکھایا جا رہا ہے کیونکہ مدرسہ یہ علم کا مرکز بھی ہے اور عمل کا مرکز بھی ہے یہ تعلیمی ادارہ یعنی تربیتی ادارہ مدارس میں اور سکولوں میں فرق ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں فرق ہے وہ صرف تعلیمی ادارے ہیں اور یہ تعلیمی ادارے بھی ہیں تربیتی ادارے یہی دارلوم دیوبن کا امتزاج اور حسن ہے کہ وہاں دونوں چینے ہیں اور میرے عزیزوں جب آپ سیکھیں گے یہ شام کے ایک بڑے عالم تھے شیخ گفتارو رحمت اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں اس کو اپنے دل پر لکھ لو فرماتے ہیں لول المربی لما عرفت ربی اگر میرا مربی نہ ہوتا مجھے سکھانے والا نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو بھی نہ پہتانے ساں لول المربی لما عرفت ربی اگر مربی نہ ہوتا تربیت کرنے والا نہ ہوتا تو مجھے کیا پتہ چلتا کہ اللہ کون ہے اس کی ذات و صفات کیا ہیں یہ اللہ والے ہی بتاتے ہیں وہ ہی سکھاتے ہیں اللہ اللہ کرنا بھی سکھاتے ہیں اللہ کا تعلق بھی سکھاتے ہیں تو ہمارے مدر سے تعلیمی ادارے بھی تربیت ادارے بھی اور آپ جو چیز پچپن میں سیکھ لوگے وہ پچپن تک رہے گا بچپن کی بات بولو اپنی دعبان سے کہو کیا مطلب آپ کی عمر پچپن سال یہ پچپن سال تحدید کے لیے نہیں یعنی پوری زندگی آپ کو مرتے دم تک اللہ آپ کی عمر سو سال ڈیڑھ سو سال لمبی عمر کرے آپ نے جو چیز پچپن میں سیکھ لی ساری زندگی آپ کو نہیں بھولی کیسے سکھایا جاتا ہے میرا پوتا ہے محمد اس کا نام ہے ڈیڑھ سال پہنے دو سال کا ہے ہم اس کو سکھا رہے ہیں گھر میں کیسے سکھاتے ہیں اب میں چونکہ بیمار تھا تو ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا تھا کہا کہ گھر میں ہی آپ رہیں اور نماز بھی گھر میں پڑھیں تو میں پھر اپنے بیٹے مولی احمد حنیب سے کہتا تھا کہ ہم باجماعت نماز پڑھ لیں گے تاکہ جماعت سے محلوم نہ ہو تو ہم باجماعت نماز گھر میں پڑھ لیں تو ہم نے اپنے اس پوتے کو جو چھوٹا سا ہے ہم نماز کے وقت میں اس کو کہتے کہ بیٹے جائے نماز اٹھاؤ جائے نماز بچھاؤ اور اپنے ابو کے کمرے سے ان کا جائے نماز لاؤ وہ میرے کمرے میں آتا ہم نے کہا ہے میرا جائے نماز اٹھاؤ بچھاؤ ابو کا جائے نماز لاؤ اپنی امی جان کا جائے نماز لاؤ تو وہ چند دن میں سیکھ گیا جب نماز کا وقت ہوتا آتا ابو جان ابو جان نماز اور وہ جا کے جائے نماز لاتا اور جائے نماز بچھاتا ہم کہتے ہیں بچھا اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ کرے ہوکر نماز پڑھ اب الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں پڑھتا ہے سجدہ بہترین سجدہ کرتا ہے وہ کیا ہے اس نے سیکھا ہے ہم نے اس کو سیکھایا اب لگ بھی کوئی چیز کھانے لگتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جو پہلے بیٹھ جو پانی پیتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھ جو اب ہم نے اس کو بیٹھنا سکھا جیا اب خود بخود پانی پینے کے کھانے کے وقت میں بیٹھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں پہلے بسم اللہ پر اب وہ بسم اللہ پر آتا نہیں ہے پوری طرح بس اپنے زبان میں کہتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں قرآن پڑھ نماز پڑھ اللہ اکبر اپنی زبان میں کہتا ہے قرآن پڑھتا ہے اپنے انداز میں تو ابھی تو چھوٹا ہے لیکن ابھی سے وہ سیکھ گیا آپ کا کیا خیال ہے جب بچپن میں ہم نے اس کو بتا دیا یہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے سجدہ یوں ہے رکوع اس طرح ہے جائے نماز یہ ہے اور جائے نماز پر پڑھتے ہیں اور اس کے جگہ پر پڑھتے ہیں جب پاک ہو اور یہ طریقہ یہ ہے اب بتاؤ یہ ساری عمر اس کو یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا بولو یاد رہے گا یہ ہے سیکھنا ہم نے ایک سکول بنایا بس اس کی بات سنا کر ختم کرتا ہوں چل رہے ہیں ہمارے تین چار سکول تو ہم نے ان سے کہا ہم نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا ہم نے دین سکھانے کے لیے بنایا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب دان برکاتہ انہیں ہمارے سکول کا ملتان میں افتدار کیا تو حضرت نے فرمایا اندر سے بچوں کو مولوی بنانا اندر سے مولوی بنانا اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ تربیت کرنی ہے تو ہمارے ایک دوست تھے وہ بینک الفلاہ میں منیجر تھے آئے میرے پاس کہتے ہیں مولانا حنیف صاحب میں آپ کا شکریہ دار دیں گیا کہا میں نے اپنا بیٹا آپ کے سکول میں ڈالا ابھی چند دن ہوئے اس کو آپ کے سکول میں آتے ہوئے تو میری بیوی جو تھی وہ اس کو صبح کے وقت میں سکول بھیجنے کے لیے چھوٹا بچہ تھا اس کو جوتی پہنا رہی تھی تو جب پہنانے لگی جوتی تو اس نے بائیں پاؤں میں پہلے پہنا دی دائیں میں تو وہ کہتا ہمیں آپ مجھے دائیں پاؤں میں رائٹ سائیڈ میں پہلے پہنائیں اور لیفٹ سائیڈ میں بعد میں پہنائیں تو اس کی امی نے کہا بیٹا یہ تجھے کہاں سے چھکا کل میری ٹیچر نے کہاں تھا دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنا یہ حضور کی سنت ہے اب آپ بتائیے جس بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی یہ بات بچپن تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ کہنے لگے ایک اور دوستے وہ کہنے لگے میں لاہور سے ملتان آ رہا تھا تو میں گاڑی چلا رہا تھا میری بیوی آگے بیٹی تھی میری بیٹی تھی جس کو میں نے آپ کے سکول میں ڈالا وہ پیچھے بیٹی تھی تو میں نے کہا یہ بیٹی مجھے ٹیش lookout پیپر دینا تو اس نے پیچھے سے ٹیش lookout پیپر دینا تو میں نے کہا تھینکیو بیٹی تو وہ جواب میں کہتی ہے بیٹی ابو جان آپ مجھے تھینکیو نہ کہیں آپ مجھے جزاک اللہ کہیں آپ نے تھینکیو کہا شکریہ مجھے دعا تو دی نہیں آپ جزاک اللہ کہتے ہیں تو آپ نے مجھے دعا دے دی تو کہتے ہیں میرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو جزاک اللہ سکھا دی یہ تربیت ہوتی اور آپ جب اس زمانے میں اسازہ آپ کی تربیت کر دیں گے تو انشاءاللہ اس زمانے کی بات آپ کو کبھی نہیں بھولے گی جیسے قرآن نہیں بھولتا کیوں کہ استاد نے آپ کو پکایات کر دیا اب اگر آپ کا بڑی عمر والا استاد شیخ الحدیث کہے اور وہ قرآن غلط پڑے تو آپ کہیں گے آپ غلط پڑے رمضان میں دیکھا ہے چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن کو لکمہ دے دیتا ہے کیوں دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر بڑی ہو بلے آپ شیخ الحدیث ہو لیکن میرے استاد نے جو مجھے قرآن یاد کرایا تھا آپ اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ہے وہ چیز جو اس عمر میں سیکھ لی جائے وہ ساری عمر رہتی ہے اور عمل کی دولت پر عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس ادارہ بیت النور کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدللہ کچھ تو آپ بھی کریں اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تذق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتا إنك أنت الوهاب اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللہم اعطي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللہم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داع اللہم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللہم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللہم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع بزري وتصلح أمري وتطهر أمري وتنبر لي في قبري وتحصن فرجي وتغفر لي زنبي وأسألك الدرجات العلا من الجنة آمين يا الله يا رحمان يا رحیم يا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ کریم ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے اللہ کریم جو حضرت نے نصائف فرمائی ہیں اللہ کریم اس کو کما حق و قدر کی توفیق عطا فرما دے اللہ کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ کریم ہم سب کو چاہے سازدہ ہوں چاہے طلبہ ہوں اللہ حقیقی طالب علم بنا دیجئے اللہ علم سے صحیح نسبت اور صحیح تعلق عطا فرما دیجئے علم کے حصول پر یا اللہ آپ نے جس فضائل جس برکات جس عجر و ثواب کا وعدہ فرمائے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کے حقیقی مزتاق بنا دے اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دیئے اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیے ہم سے راضی ہو جائیے ہماری مغفرت فرمائیے اللہ کریم ہمارے اکابرین کو ہمارے سروں پر اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ قائم و دائم فرمائے ان کے سائے کو اللہ کریم ہمیں بھی ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ان سے نسبت اور تعلق کا جو حق ہے اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے کریم اللہ آپ کا بے انتہا شکریہ اللہ بے انتہا احسان ہم آپ کے شکر گزار ہیں اللہ کریم ہمارے ناہلی کے باوجود آپ نے ہمیں تعلیم دین تعلم دین سے اللہ منسلک فرمایا باوجود یا اللہ بے شمار تقاضوں کہ اللہ کریم آپ نے ہمیں اس سے لگایا اللہ کریم مرتے دم تک اس سے لگے رہنے کے توفیق عطا فرمائیے اللہ کریم ہمیں علماء میں حشر فرمائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت عطا فرمائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے مغفرت فرمائیے وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اللہ تعالی ناظرین وفاق اللہ ان کا مزید صحات مزید ہمت مزید قوت عطا فرمائیے اللہ جو بیماری کی کیفیت تھی اللہ اس کا زائل فرمائیے اللہ کریم مزید ان کو مدارس دینیہ کی خدمت کے لئے اللہ موفق فرمائیے اللہ قبول فرمائیے اللہ کریم اللہ کریم ہمیں بھی ان کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے سبحان ربک رب العزت عمائی صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتك يا رحم الرحمن